تو ہلو جیس سلام علیکم تو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیر خیر سے ہی سلامت تو انگر میں بھی سب خیر خیریت ہی ہوگا اور سپمبر انٹیک سٹارٹ ہے اور سب لوگ پروسس میں بیزی ہے اور جن لوگ نے جن لوگ کا ویزا لگاتا جن لوگ نے پہلے سے سٹارٹ کیا ہوا تھا جنوری جب سٹارٹ ہوا تھا اور سپمبر کے لیے آپ لوگ نے اپلائی کیا ہوا تھا ان لوگ کا ویزا اور غیرہ سب کچھ لگائے اور ایک مند یا دو ویک یا تین مند تین ویک پہلے آئے ہیں یہاں پہ یوکے میں آئے ہوئے ہیں اور اپنے جوب ڈون رہے ہیں جن لوگ کو نہیں ملے ہیں میرے طرح ایک اکموڈیشن اور اپنی فرینڈز کے ساتھ رہ رہے ہیں جیسے میں رہ رہا ہوں تو بات کرنے کا مقصدی ہے کہ ٹی بی سکین کے حوالے سے میں کچھ آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہے کہ ٹی بی سکین کیسے کر گئے اور کیا لے کے جاؤ گئے اور کیا کیا ڈاکومنٹس لے کے جاؤ گئے اور کے لئے پہ ہیں تو سارا قصہ میں آپ لوگ کو سارے ڈیٹیل میں بتا دوں گا آپ لوگ کو تو آئی ایم کیلئے جاؤ گے سہوات جو آپ لوگ کیلئے کنسلٹن جو ایجنٹ ہو آپ لوگ کیلئے بک کروائے تو وہاں پہ ہی جاؤ گے آپ لوگ اگر ارشت ہیلتھ ارگنائزیشن ہے یا آئی ایم ہے میں نے آئی ایم سے کیا تھا انٹرنیشن ارگنائزیشن ارگنائزیشن آف مائی گریشن آئی تینک جی یہ تو میں نے وہاں سے کیا تھا اور تقریباً میں نے ایک ویک پہلے اپوائیمنٹ بک کی ہو گا تھا پیپٹین ٹوزن پہ بک ہو گا تھا اس ٹائم ابھی مجھے ریٹ کا پتہ نہیں ہے پاکستانی پیپٹین ٹوزن کا کہہ رہا ابھی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے اور اس ٹائم پیپٹین ٹوزن ہی تھے پیپٹین ٹوزن پہ بک کر لے گا آپ کے لئے کنسلٹن اور پھر آپ لوگ ایس یوشل میں ٹائم کا بہت زیادہ آہ کانشنس بندہ وہ ٹائم کے لحاظ سے تو آپ لوگ پہلے سے پہنچ جا رہا کریں آہا جہدھر بھی جاتا ہوں تیرٹی منٹ بیس منٹ پہلے پہنچ جا کریں تو آپ لوگ کے لئے آسانی ہوگی اپوائیمنٹ اگر نائن اکلوک ہے تو آپ لوگ ایٹ تیرٹی تک پہنچیں ٹائم مینج کریں جس طرح مینج کرسے تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا جاتے ہوں نہیں جاتے میں تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ در پھر ویٹ کروں گے تو اس لئے مطلب ٹائم سے پہنچا کریں اپوائیمنٹ تھا ٹی بی سکین کا ہے تھا سکسٹین اس طرح جون تھا یا مارچ اس طرح تھا تو میں نے بک کی ہوا تھا اس ٹائم رج بھی بہت زیادہ نہیں تھا بکاز سب لوگ جنرین ٹائم پہ گئے تھے اور اپنے ستمبر ٹائم کیلئے ڈگریز کے لئے بیشلے ڈگریز کے لئے ویٹ کر رہے تو میں نے موقع پایا اور بس چلا گیا تو ڈیٹیل یہ ہے اسلام باز جاؤں گے اپنے ساتھ پاسپورٹ ای ڈی کاٹ اور ٹو وائٹ بیک گراؤنڈ پاسپورٹ سائز پیکچر اور اپنا ای ڈی کاٹ اور کیس لیٹر یہ ساری چیزیں لے کے جاؤں گے کیس لیٹر نہیں ہے تو یہ تین چیزیں لازمی لے کے جاؤں گے اور پاسپورٹ کا جو فرس پیج اور سکنڈ پیج ہے وہ آپ لوگ پرینٹ کروال ہوگی کلر فول کلر فول کروال ہو تو یہ اچھا ہوگا وہاں پہ آپ لوگ کو ریکوائر ہوگی اور ہاں جو کنڈیشنل ایڈ کنڈیشن یا کنڈیشنلیٹر ملا ہو اس پہ جو ایڈریس ایڈرسی तرح ڈی کا ایس ایڈریس آپ لوگ نے اسی طرح واس یونیورسری پہ لکنا ہے اور کنٹیک نمبر لکنا ہے ایڈریس اور کنٹیک nos passport کے بیکسل پہ آپ لوگ انہیں بھی ایڈریس اور کنٹیک نمبری یونیورسری کا لکنا ہے porch code یاد ہے کہ پوسکوڑ بھی یاد ہو لکاؤں گے پاسپورٹ کی پھیکسل پہ انگریساتیں فوٹو کاپی eager تو یہ تین چیزیں ہو گئے یہ اپنے ساتھ لے جائیں اور بس فرض جو گئے نائن او کلاک تمہارا اپائیمنٹ ہے تو بس وہاں ریسپشن پر ایک لڑکی بیٹی ہوگی یا لڑکا بیٹا ہوگا رئیس اور میرا اپائیمنٹ ہے اور کہے گا ٹائم تم کہو کہ نو بج یا دس بج ہوتے اور اوکے گا صحیح ہے جب ٹائم کو ویڈ ہو تم کو کہے کہ ویڈ کرو تو جو نائم کا تم نے اپائیمنٹ یہ نائن او کلاک کا تو تقویر بننا ہے ان ترٹی تک تو تم لوگ کا اپائیمنٹ آ جائے گا تو انہوں آپ لوگ کا بھائی نائم ہو کر لیں گے بلا لیں گے جب بلا رہیں گے آپ لوگ کو آپ لوگ فرس ٹائمٹر پہ جاؤ گی وہاں پہ پاسپورٹ دیکھاؤ گی اوکے اور تم لوگ کو ایک ٹوکن دے رہا ٹوکن اپنے ساتھ رکھیں اور پھر نیکس نیکسٹ ہوگا پیمنٹ کرو فیفٹین توزن پیمنٹ کا ٹوکن اپنے ساتھ رکھو پھر ترد کاؤں ترد جگہ پہ بیٹھ جاؤ گی کچھ سے الگی ہوگی سارے کاؤنٹر پہ سامنے کاؤنٹرز ہوں گے پانچ تین چار پانچ اپنے کاؤنٹر کیا ویڈ کرو گی کاؤنٹر پہ اوپر نمبر آئے گا جب وہاں پہ بھولائے گا آپ لوگ کو تو وہاں پہ جو تین چار ٹکمٹس میں نے کہی ہے ابھی اور تم لوگ اس کو ہینڈوار کر لوگے اور بس سارے ڈریس بتا دیکھیں یہ ڈریس ہے اور کمپیوٹر میں سارا ڈیٹیل پیسٹ کر لیں گے اور پھر بس نیکسٹ ہم کو کہے گا جاؤ دوسری تیسری اور فورٹ سٹیپ پہ جاؤ وہاں پہ ایک سرائل وغیر کرو فورٹ سٹیپ پہ بھی جاؤ گی وہی ٹوکن ہوگا وہی نمبر کا ویڈ کرو گے تو جلد جلد آتا ہے نمبر تو جب فورٹ پہ ویڈ کرو گے آپ لوگ کو وہاں پہ ٹی بی سکین ہوگا اندر جاتے ہو فی میل کے لالک سے بریٹ جگہ ہیں اور بوئی سمیل کے لئے الگ جگہ ہے تو بس شرٹ اتارو گے مشین کے ساتھ لگ جاؤ گے ٹی بی سکین سارا ہو جائے گا بس صحیح پروزز ہے تین ساڑھ دو دو گھنٹے تک آپ لوگ فارغ ہو جائیں گے تو یہ تا ٹی بی سکین کا سارا پروزز امید کرو گا آپ لوگ کو پسند آئے ہوگا اگر نہیں آیا تو آپ لوگ کی مرضی میرا فارمیشن پاس کرنا تھا پاس ہو گیا بس ہی اور میں نیچے ڈسکرپشن دے دوں گا آئی ایم ایم کا لوکیشن کا اور کانٹیک نمبر جو بھی ہو اور آپ لوگ وہاں سے دیکھ لو ٹیک کیر و السلام اور جز کا کیس لیٹر نہیں یا ایشو ہوا ان لوگ کو جلدی ایشو ہو جائے اور جز کا ویزا فائل ہوا ہے ان لوگ کو بھی جلدی ویزا آ جائے آمین ٹیک کے لابے